السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو اتائن پارمیشن ٹی وی دوستو مسجدوں سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون جگہ اور کیا ہو سکتی ہے یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے جاتے ہیں آپ نے اپنی لائب میں بہت ہی خوبصورت مساجد دیکھے ہوں گی لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی سب سے دس بڑے مساجدوں میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے درخواست ہے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل اتائن پارمیشن ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کی بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو وقت پر مل سکتے نمبر دس بیت المکرم دنیا کی سب سے نیشنل مسجد ہے یہ وہاں کی کیپٹل ڈاکہ میں موجود ہے اس مسجد کو اندیس او اٹھاسک میں بنائی گیا تھا یہ دنیا کی دسوے سب سے بڑی مسجد ہے جس میں تیس ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اس مسجد کی انچائی نننوے پوٹھے رمضان میں زیادہ رش ہونی کی وجہ سے بنگلدیش کی حکومت نے اس کو ایکسٹینٹ کر دیا ہے جس سے اس میں چالیس ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں نمبر نو جامع مسجد یہ مسجد انڈیا کی شہر میں موجود ہے اس مسجد کو ملغل سلطنت کی بادشاہ شاہ جیہان نے بنوایا تھا اس مسجد کو چیس سو چپن میں بنائے گیا تھا اس وقت اس مسجد کو بنانے میں دس لاکھ روپے خرچ آیا تھا اس کو ماربل اور سرخ ریت کی پتروں سے بنایا تھا اس کی تین بڑے دروازے ہے اور چار بڑے منارے ہے جن کی انچائی چالیس میٹر ہے اس مسجد کی باہر کے حصے میں پچیس ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں نمبر آٹھ شیخ سیاد مسجد شیخ سیاد مسجد دوبئی کی شہر ابودابی میں واقع ہے یہ مسجد دوہزار ست میں بنا کر تیار ہوئی تھی اور اسے بنانے میں پانچ سو پین تالیس میلین ڈائلر کا خرچہ آیا تھا اس میں اکتالیس ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ مسجد نہایت خوبصورت ڈکوریٹ کی گئے ہے اس مسجد کی چار بڑی منار ہے اور ہر منار کی سائز تیس سوئے کاؤنٹ اٹھے اس مسجد کی تیس ہزار اکٹ پل پیلی ہوئی ہے اس کی خوبصورت ڈیزائن کی وجہ سے ہر سال دنیا پر سے لاکھوں لوگ اسے دیکھنے کے لئے آتے ہیں نمبر ساتھ بادشاہی مسجد بادشاہی مسجد لاہور میں واقع ہے یہ پاکستان کے قدیم ترین مساجدوں میں سے ایک اسے مغول دور میں بنائے گیا تھا اس مسجد کو سن انیس سو تریتر میں اورنگزیت نے بنائے تھا اس میں چار بڑے اور چار چوٹے منارے ہیں اس مسجد کا میٹیریئر اتنا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھنے کے لئے دنیا سے لوگ آتے ہیں اس مسجد کی اندر چپن ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں بادشاہی مسجد پاکستان کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے نمبر چی پیسل مسجد پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد میں واقع ہے یہ پاکستان کے سب سے بڑے ٹوریس ٹیسٹ میشن میں سے ایک ہے اس مسجد کو انیس سو ستیسی میں سعودی کینگ شیخ پیسل نے بنائے تھا اس کو بنانے پر ایک سو بیس میلین ڈالرز کا خرچہ آئیتا یہ سعود عیشہ کے سب سے بڑا مسجد ہے اس مسجد کی چار بڑی مینار ہے اور ہر مینار کی انچائی تین سو پٹھ ہے بیسل مسجد اتنی بڑی ہے کہ اس کی اندرونی اور بیرونی حصے میں کل لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں نمبر پانچ حسل انسانی یہ مسجد موروک کی شہر کا سبلانکہ میں موجود ہے یہ برازم اپریقہ کی سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد کا مینار دنیا کا سب سے بڑا مینار ہے اس کی انچائی چیسو نبے پھڑھے یہ مسجد انیس سو تریان میں میں کمپلیٹ ہوئی تھی اور اسے بنانے میں سات سو میلین ڈالر کا خرچہ آئے تھا اس مسجد میں ایک لاکھ پانچ ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں نمبر چار مسجد استقلال مسجد استقلال انڈینوشیا کی شہر چٹکارہ میں واقعہ ہے یہ سعود عیشہ کے سب سے بڑی مسجد ہے یہ مسجد انیس سو اٹھتر میں بنائی گئی تھی اور اسے بنانے پر بارہ میلین ڈالر خرچہ آئے تھا اس مسجد کی دو مینار ہے جن کی انچائی ایک سو ارتالیس پڑھے اور اس میں دو لاکھ سے زائد لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں جو کی امیرکی صدر بارک اوبامہ نے وزٹ کیا ہے نمبر تی حرم امام روزہ یہ مسجد ایران کی سب سے بڑی مسجد ہے اسے سن آٹھ سو اٹارہ میں بنائی گیا تھا یہ علی کی سب سے بڑی مسجد ہے ہر سال اس میں ڈیٹھ کروڑ لوگ یہاں وزٹ کر کے آتے ہیں اس مسجد کی ٹوٹل آٹھ مینار ہے اور اس میں اس پڑھ سکتے ہیں نمبر دو مسجد نبوی اس میں ہماری پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں حجرت کی بات اپنے دست مبارک سے تعمیر کیا تھا یہ دنیا کا سب سے دوسرا بابرکت مسجد ہے اس مسجد کو ہر دور میں ڈیویلپٹ ہوتی رہتی ہے ہر سال کروڑوں لوگ مسجد نبوی کا جیارت کیلئے آتے ہیں اس مسجد میں دس لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد نبوی ہمارے اقاہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرامگاہ اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے نمبر ون مسجد الحرام مسجد الحرام اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور دنیا کا سب سے بڑی مسجد ہے یہ اس دنیا کا سب سے بڑی بابرکت مقام ہے اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیے تھے اب اس کا رقبہ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد بن چکی ہے یہاں ہر سال کروڑوں لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لئے آتے ہیں حج کے موقع پر چارس دوگ نماز ادا کر سکتے ہیں دوستو میری سب ویورز کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب اس مسجد نبوی اور مسجد الحرام کی زیارت نصیب پرمائے آمین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر ہمارا چینل اتا ہے انپارمیشن ڈی وی کو سبسکرائب